یہ وہ تھا جو آخرت کے حساب کی پروائی نہیں کیا کرتا تھا وہ کہتا ہے یہ جہاں میں کس نے دٹھا دیکھ لیں گے ایک نیکی میں دن رات لگا ہوا ہے یہ اس کا تمسخ روڑایا کرتا تھا یہ کہتا تھا یہ لگا ہے ہم ویسے ہی بکشے جائیں گے اس کو پروائی نہیں تھی آخرت کی فکر ہی نہیں تھی اس کو ڈر اور خوف ہی نہیں تھا کہا انہم کانو لا یرجون حسابہ یہ وہ لوگ تھے جنہیں آخرت کے حساب کی کوئی پروائی نہیں ہوگی بلکہ اتنے بد وقت کے یہ اس کی تقضیب کرتے پھرتے رہے ہوں گے اب تو جو مرضی کر لے لیکن ہر شے کو ہم نے ایک کتاب میں لکھ کے حساب کیا ہوا ہے یہ جو منکر نقین بیٹھے ہوں یہ ویسے تماشا تو نہیں ہے اللہ نے بٹھائے ہوئے زمین گوائی دے گی کائنات ہے ایک نظام ہے اس کا وہ چاہتا ہے میرے بندے میرے سے ڈریں اور اپنی آخری زندگی کے لئے کچھ کریں لیکن یہ بالکل بے فکر ہو گئے یہ تھوڑی سی زندگی کو سر کوئی سمجھ بیٹھا ہے اس کو پروائی نہیں رہی کہ ایک اور زندگی بھی ہے اور میں نے اپنے رب کے حضور بھی پیش ہونا ہے وَكُلَّ شَيْنَ أَحْسَيْنَاهُ كَتَابَا فُزُوكُ فَلَنَّ زِيدَكُمِ اللَّا عَزَابَا کہا چکھو اب اس عذاب کو اور تمہیں اب عذاب ہی اور دیا جائے گا یہ تو وہ ہیں جو لوگ اس کے حکموں کو توڑتے ہیں وہ لوگ جو اس کے احکام کا تمسخر اڑاتے ہیں جو اس کے قوانین کو سمجھتے ہی کچھ نہیں ہیں دین کی جنہیں پرواہ تک ہی نہیں ہے وہ اس جہان اس دنیا کو ہی اپنا اور نہ بچھونا سمجھ بیٹھے ہیں آخرت کے بارے میں ان کی کوئی تگو تاز ہی نہیں ہے ان کی کوئی جدو جوہل ہی نہیں ہے وہ سم کچھ اس قائنات کو سمجھ بیٹھے ہیں بلکہ وہ آخرت کا تمسخر اڑاتے ہیں اور اس قوانین اور ان ذابطوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لئے سخت اور عذیتناک عذاب ہیں لیکن وہ لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کو تقوی سے عبارت کیا اور اپنے رب کی یاد سے مالا مال کیا اللہ ان کو دنیا میں بھی عزتیں دیتا ہے آخرت میں بھی وقارتہ فرماتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اس کا ضرور حساب ہوگا یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ جللہ شانہو کے فضل سے کرم سے کام بنے گا کرم کے بغیر کچھ نہیں ہوگا لیکن بات تو یہ ہے کہ جس نے کچھ کیا ہوا ہوگا تو وہ فضل کی امید رکھے ایک امتحان پرچہ دیتا ہے بچہ اور پھر کہتا ہے جناب دعا کرو کہ میں پاس ہو جاؤں اس کے لئے تو دعا کر دیں اور ایک طالب علم کہتا ہے کہ جناب دعا کرو میں پاس ہو جاؤں میں کہوں بٹا پرچے دیئے وہ کہتا ہے میں نے داخلہ ہی نہیں بھیجا تھا تو اب میں اس کے لئے کیا دعا کروں گا بات یہ ہے کہ فضل کی آس وہ رکھے کہ جو اس سے ڈرتا رہا ہے اور پھر بھی گناہ ہو گئے ہیں پیتا مالک یہ میں نے کر دیا اور اس کی تو مجھے معافی دو گئے یہ بندے کی فطرت میں ہے گناہ لیکن وہ ڈٹائی کے ساتھ اس کا انکار نہ کرنے لگ جائے وہ سلطان محمود غزنبی سے ایک کہانی ہے جس سے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں کہ سلطان نے نا وہ موٹی پھینک دیئے سمندر میں یا دریا میں یا ہوس تھا اور جتنے بھی وزیر تھے ان کو کہا کہ یہ موٹی نکال کے لاؤ لیکن دیکھنا کہ تمہارے کپڑے بھی نہ بھیگنے پائیں اب سب نے کہا کپڑے تو بھیگیں گے اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا کہا بارال یہ ہے کہ موٹی بھی نکال لیں اور کپڑے بھی نہ بھیگنے پائیں جو سارے کہنا لگے یہ ہو ہی نہیں سکتا عیاز نے چھلانگ لگا دی اور تیسے موٹی نکالے اور کانپتے کانپتے بادشاہ کو پیش کیے بادشاہ نے کہا عیاز تمہارے کپڑے کو بھیگ گئے کہا حضور دو حکم تھے آپ کے ایک یہ تھا موٹی نکال لیں دوسرا حکم تھا کپڑے نہ بھیگیں ایک تو میں نے پورا کر دیا دوسرے کی معافی چاہتا ہوں اس نے کہا یہ ہے عیاز مجھے اس لیے اس سے پیار ہے اور تمہیں ایک بھی نہ کر سکے اللہ نے کہا دنیا پہ رہنا ہے نفس بھی ساتھ شامل کر دیا اور کہا موٹی بھی لانے اندیکی کے لیکن برائیوں سے تمہارا جو ہے وہ بدن بھی نہ بھیگنے پائے اب بدن تو بھیگے گا جہاں نظاریں ہوں گے وہاں نظر تو بہکے گی جہاں جو ہے وہ خرابیاں ہوں گی وہاں بٹکے کا تو صحیح انسان لیکن انسان وہی کامیاب ہے جو موٹی نکال لیتا ہے سیری کے وقت اٹھ کے تحجد کے وقت اٹھ کے زہر کے وقت اثر کے وقت مغرب کے وقت عشاء کے وقت رمضان میں اکٹھے کرتا ہے موٹی کبھی عمرے پہ جا کے موٹی اکٹھے کرتا ہے کبھی نظر پہ پہرے بٹھا کے موٹی اکٹھے کرتا ہے وہ اکٹھے کر کے پیش ہو جاتا ہے اور مالک کہتا ہے یہ گناہ کیوں کی ہے میرے مالک اس کی تو مجھے معافی دے تو یہ ہے زندگی اور یہ جو ڈھٹائی کا ہے انداز کہ نہیں نہیں ہم بخشے جائیں گے پیپر بھی نہیں دیئے کلاس روم میں بیٹھا بھی نہیں ہے اور کہتا ہے کہ جو ہے وہ میرے لئے دعا کر دو میں پاس ہو جائوں ایسے تو نہیں ہے ریائیتی نمبر بھی اس کو ملیں گے جس نے کچھ نہ کچھ لکھا ہوگا تو اللہ تعالی جللہ شانہو کرم فرمائے اپنی رحمتوں کے حصار میں رکھے